اسلام علیکم ڈیئر سیڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی اکیڈمی اور حاضر ہیں ہم لوگ نرو ایمپلس کے ٹاپک کے ساتھ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نرو ایمپلس کو ڈسکس کریں گے کہ نرو ایمپلس ہوتا کیا ہے اور وہ کس طرح سے موگ کرتا ہے کیونکہ نرو ایمپلس کے موگ کرنے سے ہمارے پاس انفارمیشن بنے تک پہنچتی ہے تو نرو ایمپلس کی بات کریں گے تو لکھا ہوا ہے نرو ایمپلس is an electrical signal that depends on the flow of iron across the membrane of a neuron نرو ایمپلس ہمارے پاس ہے کہ electrochemical signal ہوتا ہے اور یہ stimulus کے بعد ہماری باڈی میں develop ہوتا ہے ہماری باڈی میں جب بھی کوئی change آئے گا stimuli آئے گا تو اس stimuli کے بعد ہمارے پاس یہ electrochemical signal جو ہے generate ہوگا اور یہ کس کے اوپر depend کرتا ہے یہ ان ions کے اوپر depend کرتا ہے جو neuron کی membrane کے گرد موجود ہوتی ہے ہمارا جو neuron ہوتا ہے اس کے باہر neuron کی membrane کے باہر اور neuron کی membrane کے اندر آئنس موجود ہوتی ہیں neuron کی membrane کے باہر positive آئنس موجود ہوتی ہیں بہت زیادہ اور neuron کی membrane کے اندر جو ہے negative charges موجود ہوتی ہیں تو انہیں charges کے اوپر ہمارا ایمپلس جو ہے وہ depend کرتا ہے اس تصویر میں آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر ایک چیز بیان کی گئی وہ ہے action potential جب nerve impulse گزر رہا ہوتا ہے جسے آپ دیکھیں گے nerve impulse گزر رہا ہے آگے کتنے جا رہا ہے جب nerve impulse گزر رہا ہوتا ہے تو nerve impulse کی movement کو action potential کہا جاتا ہے action potential کا مطلب ہے nerve impulse کا گزرنا اب nerve impulse گزر رہا ہے لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ charges آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ کچھ charges ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں and charges کے اوپر depend کرتا ہے nerve impulse کا move کرنا اب ہم آگے بات کریں گے تو لکھا ہوا ہے the signal begins as a change in electrical change across the cell membrane جو cell membrane ہے neuron کی خاص طور پر membrane کا ذکر ہو رہا ہے جو neuron کی membrane ہے اس میں electrical changes آئیں گے اور یہ nerve impulse move کرے گا electrical changes کس طرح سے آئیں گے وہ سارا discuss کیا جائے گا لیکن آپ ابھی اتنا سمجھ لیں کہ جو neuron lima ہے یہ neuron کی membrane ہے یہ جو neuron کی membrane ہوتی ہے اندر سے یہ negatively charged ہوتی ہے اندر سے یہ negatively charge ہوتی ہے اور باہر سے یہ positive charge ہوتی ہے لیکن جسے جسے nerve impulse گزرے گا تو nerve impulse گزرنے سے یہ charges کا difference آ جائے گا یعنی اگر nerve impulse Is direction میں موجود ہے تو یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا negative charges لیکن یہ charges جو ہیں udلٹ ہو جائیں گے اور charges کا فرق یہاں پر اس طرح سے آ جائے گا کہ باہر کی طرف negative charges آ جائیں گے اور اندر کی طرف positive charges آ جائیں گے تو nerve impulse کی جاتے ہوئے جہاں جہاں آگے جائے گا وہاں چارجز کا فرق آ جائے گا مثال خطور پر اب یہ نرو امپلس ہمارے پاس آگے پہنچ چکا ہے یہ حصہ دوبارہ سے ویسے ہو جائے گا پھر جب نرو امپلس دوبارہ سے آگے پہنچے گا دوبارہ سے وہاں پر چارجز کا فرق آ جائے گا یہ سارا چارجز کا فرق کیسے آ رہا ہے کس طرح سے آئے گا اس کے انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کیا جائے گا پر فیلال صرف اتنا سمجھ لیں کہ نیورون کے باہر پوزیٹیو چارجز موجود ہیں اور نیورون کے اندر جوہے نیگٹو چارجز موجود ہیں اور یہ نرو امپلس کے آتے ہوئے چینجز ہو جاتی ہیں ان میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم ذکر کریں جنریشن اینڈ ٹرانس میشن آف نرو امپلس کا کہ کیسے نرو امپلس جنریٹ ہوگا اور کیسے نرو امپلس جوہے وہ ٹرانس میٹ ہوتے ہیں یعنی کہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر وہی بات لکھی ہوئی all living cells have an electrical charge difference across the neuron ویسے نیورون لیمہ کا لفظ آگیا نیورون لیمہ صرف neuron کی membrane کو کہا جاتا ہے ویسے تمام cells جو ہیں ان کی cell membrane ہوتی ہے اور cell membrane میں چارجز کا فرق نظر آتا ہے بہار چارجز کچھ ہوں گی اندر چارجز کچھ ہوں گی تو neurons میں بھی جو نیورون لیمہ ہے اس کے گرد چارجز کا فرق نظر آتا ہے اب جب چارجز کا فرق ہوگا تو چارجز کی فرق کی وجہ سے کیا ہوگا لکھا ہوئے difference in charge give rise to electrical voltage gradient اگر چارجز میں difference ہوگا تو electrical voltage gradient میں بھی difference آئے گا اگر لازمی بات ہے cell کے اندر چارجز کا فرق ہے تو لازمی بات ہے اس کے اندر جو electric voltage ہے یعنی چارجز کی moment ہے اس میں بھی فرق نظر آئے گا مزی لکھا ہوئے کہ جو چارجز کا فرق ہے کتنی چارجز ہو رہی ہیں یہ major کی جاتی ہیں تو اسے کہا جاتا ہے اسے membrane potential کہا جاتا ہے اور اس کا ایک unit بنتا ہے جو کہ ہمارے پاس milli volt کہلواتا ہے تو ایک value ہم نے set کی ہوئی چارجز کی جو کہ موجود ہوتی ہیں نیورون کے اندر تو نیورون کے پاس جو چارجز موجود ہیں انہیں جب major کیا جائے گا تو انہیں membrane potential اور جس unit میں major کیا جائے گا اسے milli volt کہا جاتا ہے مزید آگے لکھا ہوا ہے the nerve impulse is an electrochemical transmission of messages through neuron nerve impulse messages ہیں جو کہ electrochemical messages ہیں اور یہ neurons سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں ایک neuron سے پھر وہ دوسرے neuron پھر تیسرے neuron اب neuron کا پہلا حصہ ہوتا ہے dendroids اگر dendroids میں پہنچے ہیں تو dendroids سے ہوتے ہوئے exon تک چلے جائیں گے تو dendroids سے exon پھر دوسرے neuron کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو اس کے dendroids کے ساتھ جھ جائیں گے تو یہ چلتے رہتے ہیں اب یہ جو nerve impulse move کا را اس nerve impulse کے movement کی وجہ کیا ہے لکھا ہوئے due to the voltage getted channels in the neuron 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 کے اندر کچھ ہمارے پاس proteins موجود ہیں وہ جو proteins موجود ہیں انہیں ہم getted channels کہہ رہے ہیں یعنی ایسے proteins موجود ہیں جو کہ راستے کا کام کر رہے ہیں اور یہ voltage getted channels ہیں یعنی کہ protein کی راستوں کی وجہ سے charges میں فرق آ سکتا ہے جب charges میں فرق آئے گا تو پھر اس nerve impulse کی بھی movement ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک protein channel موجود ہیں اس کے علاوہ ایک یہ protein channel موجود ہیں اور اس کے علاوہ ایک یہ protein channel موجود ہیں اب یہ protein channels ہیں ان کی opening اور closing جو ہیں جب ہوگی یعنی کہ جب یہ open ہوں گے close ہوں گے تو یہ اپنے ساتھ charges کو اندر لے کر آئیں گے charges کو کیسے اندر لے کر آئیں گے جسے سمجھ لیں باہر کی طرف sodium زیادہ موجود ہے اگر باہر کی طرف sodium زیادہ موجود ہے sodium پر ہے positive charge تو باہر کی طرف زیادہ positive charge موجود ہوگی اگر یہ sodium cell کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو cell کے اندر زیادہ positive charge develop ہو جائے گی تو cell کے اندر positive charge زیادہ ہو جائے گی اور باہر کی طرف negative charge پر زیادہ ہو جائے گی کیونکہ sodium کا amount کم ہو جائے گا باہر کی طرف تو انہیں ions کی moment سے charge کا فرق پڑتا ہے sodium کی moment یا potassium کی moment اگر potassium اندر زیادہ ہے باہر کی طرف چلا گیا یعنی پوزیٹو چارج باہر زیادہ ہو گئی ہے تو زیادہ سیل کے باہر پوزیٹو چارج ہونے کی وجہ سے اندر کی طرف نیگٹو چارج زیادہ ڈیولپ ہو جائے گی تو ان آئینز کی مومنٹ ہوگی اور آئینز کی مومنٹ ہوگی ان راستوں سے پوٹاشیوم کے الگ راستے ہوں گی اور سوڈیوم کے الگ راستے ہوں گی جہاں سے یہ آئینز موگ کر رہے ہوں گی آگے لکھا ہوا ہے These channels open and closed in response to electrical voltage Electrical charges کی بیس پر یہ جو ہمارے channel سے انہیں open اور closed ہوتے ہیں اور مزید لکھا ہوا ہے Neuralima is polarized Neuralima عام طور پر polarized ہوتی ہے یعنی اس پر دونوں charges موجود ہوتی ہیں دونوں charges کونسی؟ From inside negatively charge اندر سے وہ negatively charge ہوتی ہے Neuralima اور باہر سے وہ positively charge ہوتی ہے اور باہر سے وہ positively charge کیوں ہے کیونکہ آئینز وہاں پر موجود ہیں آئنس کم موجود ہیں اندر کی طرف تو نیگٹیو چارج آئنس زیادہ موجود ہیں باہر کی طرف تو پوزیٹو چارج تو اس طرح سے یہ پولرائز ہوتی ہے مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں دسٹیبیشن آف آئنس کے بارے میں کہ آئنس کس طرح سے دسٹیبیٹڈ ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کریں گے تو پہلے ہم نے جسے کی پولرائزیشن کے بارے میں پڑھا پولرائزیشن کا مطلب ہے کہ نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں چارجز کا موجود ہونا یہ پولرائزیشن کلوائے گا تو لکھا ہوا ہے پولرائزیشن مینز انٹرا سیلیلر میجر پوزیٹیو آئنس آر پوٹاشیم انڈ سوڈیم آر میجر ایکسٹرا سیلیلر آئنس سیل کے باہر جو زیادہ تر آئنس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس سوڈیم کی آئنس سوڈیم کے پوزیٹیو آئنس اور جو ہمیں اندر کی طرف سیل کے اندر آئنس نظر آرہے وہ ہیں پوٹاشیم کی آئنس مزید لکھا ہوا ہے کہ پوٹاشیم کنسٹریشن is 30 times greater inside than outside یعنی کہ اندر کی طرف پوٹاشیم بہت زیادہ موجود ہے اور جو ہے وہ کتنا زیادہ موجود ہیں اندر کی طرف وہ 30 گناہ زیادہ موجود ہیں باہر کی طرف سیل کے باہر پوٹاشیم کم ہے سیل کے اندر پوٹاشیم زیادہ موجود ہے اس کے اولٹ لکھا ہوا ہے کہ سوڈیم کی جو کنسٹریشن ہے وہ 10 times زیادہ ہے outside اور اندر کی طرف 10 times کم موجود ہوگی یعنی سوڈیم سیل کے باہر زیادہ موجود ہے اور پوٹاشیم جو ہے وہ سیل کے اندر زیادہ موجود ہے اور کتنا گناہ یہ بھی موجود ہے سوڈیم 10 گناہ زیادہ موجود ہے باہر پوٹاشیم سیل کے اندر 30 گناہ زیادہ موجود ہے تو یہ جو amount ہے distribution ہم نے جسے کہ کہا کہ کس طرح سے آئین سے زیادہ سیل کے اندر موجود ہی ہے سیل کے باہر موجود ہی زیادہ تو اس کے وجہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے سوڈیم پوٹاشیم پمپ کہا جاتا ہے سوڈیم پوٹاشیم پمپ جو ہوتا ہے یہ ایکٹر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے سوڈیم کو باہر بھیجا جاتا ہے اور پوٹاشیم کو سیل کے اندر لائے جاتا ہے تو سوڈیم پوٹاشیم پمپ کی وجہ سے سیل کے اندر جو ہے وہ پوٹاشیم کا اماؤنٹ زیادہ ہے اور سیل کے باہر جو ہے وہ اماؤنٹ سوڈیم کا زیادہ ہے سوڈیم پوٹاشیم پمپ کی وجہ سے اس تصویر میں آپ سوڈیم پوٹاشیم پمپ کو دیکھ رہے ہیں سوڈیم پوٹاشیم پمپ جو ہے ایکٹو ٹرانسپورٹ سے کیا کرے گا سوڈیم کے تین آئنز کو یہ باہر بھیج رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اندر کی طرف لے کر آرہا ہے پوٹریشم کے پوزیٹو آئینز کو کیونکہ پوٹریشم باہر سے اندر لائے جا رہے تو سیل کے اندر پوٹریشم کا امانٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ سوڈیم جو ہے وہ باہر کی طرف جا رہا ہے تو اس طرح سے سوڈیم کا امانٹ باہر زیادہ ہو جاتا ہے مزید آگے لکھا ہوا ہے جو چینل موجود ہے پروٹین کے یعنی جو پروٹین موجود ہے سیل ممبرین کے اندر وہ ایک راستے کا کام کرے ایک چینل کا کام کرے اور ان چینل کے ذریعے سے خاص طرح کے آئینز آ سکتے ہیں یعنی کہ اگر ایک چینل ہے وہ صرف ایک طرح کے آئین کو یعنی کہ سوڈیم کا چینل سوڈیم والا پروٹین سے سوڈیم کو علاو کرے گا پوٹریشم والا جو ہے اس سے پوٹریشم کو علاو کرے گا اور باقی آئینز کو رسٹرکٹ کرے گا روکے گا آگے مزید لکھا ہے کچھ نیگٹیو آئینز بھی موجود ہے کلورین کے فاسفیڈ کے سلفیڈ کے اور اس کے علاوہ سم پروٹینز کچھ پروٹینز کچھ امائنو ایسید بھی موجود ہوتے ہیں سیل کے اندر جو کہ نیگٹیو چارج والے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ باہر سیل کے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ پرمیابل نہیں ہوتے تو وہ باہر کی طرف نہیں جا پائیں گے تو اس طرح سے کچھ یہ مولیکلز اس سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں ریسٹنگ میمبرین پروٹینشن کے بارے میں تو ریسٹنگ کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر موو نہیں کر رہی ہو تو یہاں پر دراصل اس میمبرین کی ذریع سے نرو ایمپلس مو نہیں کر رہا تو لکھا ہوا ہے ریسٹنگ نرو سیل is the condition when it is not being stimulated to send نرو ایمپلس جب یہ stimulate نہیں ہوئی نرو سیل کہ وہ نرو ایمپلس کو آگے بھیج سکی یعنی کہ جب نرو ایمپلس نہیں جا رہا تو اس condition کو ہم ریسٹنگ میمبرین پروٹینشن کہہ رہے ہیں آگے لکھا ہوا ہے The resting membrane is only slightly permeable to those ions تو اسے میمبرین کے ذریع سے اب کچھ ions آ جا سکتے ہیں diffusion کی ذریع سے فیلحال جو گیٹس ہوتے ہیں عام طور پر بند رہتے ہیں اس condition کی دوران آگے مزی لکھا ہوا While the threshold established during action partition جب تک کہ ایک انرجی develop ہو جائے ایمپلس کے مومنٹ کی دوران پھر تو زیادہ ہی مومنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گی ان ions کی آگے مزی لکھا ہوا ہے The potential difference The positive and negative charges Across the cell membrane جو charges کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے cell membrane کے گرد کے باہر کی طرف کونسی charges موجود ہیں اور اندر کی طرف کونسی charges موجود ہیں یہ membrane potential کلوائے جاتا ہے اور اسے ہم ملی وارٹ میں میچ رکھتے ہیں یاد رکھئے گا کہ باہر کی طرف positive ions زیادہ موجود ہوتے ہیں سوڈیم کیونکہ 3-3 جا رہے ہیں 3 positive charges باہر جا رہی تھی اور 2 positive charges اندر آ رہی ہیں یعنی کہ باہر کی طرف زیادہ positive charges موجود ہیں اندر کی طرف کم positive charges موجود ہیں کم positive charges کا مطلب یہ ہے کہ negative charges cell کے اندر موجود ہیں تو negative charges اور positive charges یہ دونوں ہی cell membrane کے across موجود ہیں باہر positive charges زیادہ ہیں اندر negative charges زیادہ ہیں ان کو major کریں گے تو ایک یونٹ ہوگا جس کو ملی وارڈ کہیں گے اس کے اندر اسے میجر کیا جائے گا مزی لکھاوائے the resting member partition has a value of minus 70 mili وارڈ resting member partition میں جو ہمارے پاس یہ موجود ہیں ions ان کے پر جو charges ہیں اس کا جو value ہوگا وہ minus 70 mili وارڈ ہوگا جب impulse کوئی move نہیں کر رہا تب کی یہ value بتائی جا رہی ہے تو یہ negative sign کس طرح سے ہے تو لکھاوئے the negative sign is related to the inside excessive negative ions negative ions زیادہ ہیں تو اس وجہ سے negative value یہاں پر mili وارڈ کیا ہے minus 70 mili وارڈ negative اصل میں charges ہیں negative charges کا مطلب یہ ہے کہ باہر positive charges کا amount زیادہ ہے اندر positive charges کا amount کم ہے تو اس وجہ سے اندر کی value کو ہم negative value لے رہے ہیں potassium کم ہے اندر کی طرف اور sodium باہر کی طرف اس کے مقام میں کافی زیادہ آئیں تو باہر زیادہ ہمارے پاس positive value موجود ہیں اس تصویر کے اندر آپ resting potential کو دیکھ رہے ہیں resting potential کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس nerve impulse جو ہی نہیں گزر رہا جب nerve impulse نہیں گزر رہا تب اگر ہم value دیکھیں گے یہاں پر تو موجود ہے charges کا value موجود ہے وہ ہے minus 70 mili وارڈ تو یہ ہمارے پاس minus میں value اس لئے ریا گیا ہے کیونکہ اندر کی طرف negative charge زیادہ موجود ہے تو اس لئے value جہاں پر negative میں زیادہ آئی ہے آگے لکھا ہوئے neurons are excitable means they respond to changes in their surrounding neuron excitable ہیں یعنی neurons جو ہیں وہ changes کو detair کر لیتے ہیں تو changes جو آئیں گی جن کو ہم stimuli کہہ رہے ہیں یہ جو ہیں membrane potential پر بھی اثر انداز کریں گے یعنی جو charge difference موجود ہے اس کے اوپر اسٹیو ملائی کا اثر ہوگا اسٹیو ملائی کیونکہ electrical signal ہے تو اس کے آنے سے charges میں فرق ہمیں دیکھنے کو ملے گا charges میں کیسے فرق دیکھنے کو ملے گا ایک چیز یہ لکھ ہوئی ہے if the membrane potential become more negative اگر charges اور زیادہ negative ہو جائیں potation باہر کی طرف چلا گیا تو اندر اور negative charges زیادہ ہو جائیں گی باہر positive charges اور زیادہ ہو گئی ہیں تو ہم کہیں گے یہ جو condition ہے یہ ہمارے پاس hyper polarized کہلوائی گی اور یہ value پھر آگے چل کر کہ minus 70 والی value تھی یہ minus 75 value بھی ہو سکتی ہے ملی وولٹ کے اندر مزی لکھاؤ and if membrane become less negative than the resting potation اگر resting potation سے کم negative value ہو رہی ہے یعنی resting potation کا value جو تھا minus 70 ملی وولٹ تھا اس سے بھی کم جو ہے negative value ہمارے پاس حاصل ہو رہی ہے تو اسے ہم depolarized کہتے ہیں تو یہ جو depolarized ہے یعنی کہ charges کا کم ہو جانا اس charges کے کم زیادہ ہونے کی وجہ سے action potential جو ہے یعنی کہ nerve impulse move کرتا ہے less negative ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اندر کی طرف جو ہے ہمارے پاس positive charges زیادہ ہو رہی ہے اسی لئے وہ less negative ہو رہا ہے اندر کی طرف زیادہ positive charges ہو رہی ہیں وہ less negative ہو رہا ہے اور پھر ہمیں nerve impulse کی پھر moment دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پر ایک بات لکھی ہوئی ہے when the membrane is at rest جب membrane rest میں موجود یعنی کہ nerve impulse جب نہیں گزر رہے تو درم کیا ہوگا potassium ions accumulate inside the cell potassium ion cell کے اندر زیادہ آ جاتے ہیں اب یہاں پر لکھا ہوا ہے due to the net moment of concentration ingredient ہم یہاں پر اس کی وضاحت اس طرح سے کریں گے کہ potassium cell میں کیوں داخل ہوتے ہیں آپ تصویر میں دیکھیں گے بک کی تصویر جو ہے اس تصویر کے اندر یہاں پر ایک چیز بیان کی گئی ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں sodium potassium pump اس sodium potassium pump سے یہ ہوتا ہے کہ active transport کی مدد سے sodium کو باہر بھیجا جاتا ہے اور potassium کو اندر داخل کیا جاتا ہے جب sodium باہر کی طرح جائے گا آپ arrow کی direction دیکھ رہے ہیں sodium کو باہر بھیجا جا رہا ہے اور potassium کو اندر داخل کیا جا رہا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ تین sodium کے باہر جاتے ہیں اور دو potassium کی آئین اندر آتے ہیں کیونکہ تین sodium باہر جا رہے ہیں یعنی positive charge زیادہ باہر جا رہی ہے اور تین کے بدلے میں صرف دو جو ہیں ہمارے پاس potassium اندر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے negative charge اندر زیادہ develop ہو جاتا ہے تو لکھا ہوا ہے اور پھر سیل کے باہر جو ہیں کیٹائنز زیادہ ہو جاتے ہیں ان کی کنسٹریشن بھڑ جاتی ہے یعنی positive charge سیل کے باہر بھڑ جاتی ہے تو لکھا ہوا ہے extra cellular fluid سیل کے باہر کا جو fluid ہے اس کے اندر کیٹائنز زیادہ ہوتے ہیں اور کس کی کمپریجن میں سیل کی کمپریجن میں سائٹو پلازم کی کمپریجن میں اس سے negative charge create ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے لکھا ہوا ہے the negative charge within the cell is created by the cell membrane cell membrane کی وجہ سے بھی یہ negative charge create ہو سکتی ہے cell membrane کی وجہ سے کس طرح سے negative charge create ہوگی لکھا ہوا ہے cell membrane جو ہیں وہ زیادہ permeable ہوتی ہے پوٹاشیم کے لیے لکھا ہوا ہے cell membrane more permeable to potassium ion moment than sodium ion moment تو اس وجہ سے یہ ہوگا کہ diffusion ہوگی اور diffusion کے نتیجے میں بھی پوٹاشیم جو ہی ہمارے پاس باہر چلا جائے گا تو negative charge اس وجہ سے بھی create ہوتی ہے کہ پوٹاشیم جو ہے cell membrane کے ذریعے بھی باہر جا سکتے ہیں cell membrane سے پوٹاشیم اگر باہر چل جائیں تو اندر کی طرف negative charge develop ہوگا کیونکہ positive charge اندر کم موجود ہے آگے مزی لکھا ہوا ہے in neurons پوٹاشیم انسر کی باہر زیادہ رکھے جائیں آگے مزی لکھا ہوا ہے the cell possess potassium and sodium leakage channels اس cell کے اندر پوٹاشیم اور sodium leakage channels موجود ہوں گے یعنی راستے موجود ہوں گے جہاں سے پوٹاشیم اور sodium جا سکتا ہے اور لکھا ہوا ہے that allow the two ketions to diffuse down through the concentration gradient تو sodium اور potassium channels کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ دونوں cell membrane کے ذریعے سے آر پات جا سکتے ہیں اب concentration کا فرق ہونا چاہیے diffusion کے لئے تو concentration کا فرق لازم ہونا چاہیے یعنی اگر potassium اندر کی طرف زیادہ موجود ہے تو پھر وہ باہر کی طرف جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر باہر کی طرف زیادہ موجود ہے تو پھر وہ اندر کی طرف آ سکتا ہے لیکن وہ کس کی ذریعے سے آئے گا ان چینل کے ذریعے سے جن کا ہم sodium potassium channels کہہ رہے ہوتے ہیں مزید آگے لکھا how are the neurons more potassium leakage channels than sodium leakage channels لیکن neurons کی پاس سوڈیم کی مقابلے میں potassium زیادہ جلدی سے سیل کی باہر جائے گا جب potassium باہر جائے گا اور positive charge زیادہ باہر جا رہی ہیں تو اس وجہ سے بھی ایک negative charge develop ہو رہا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے potassium اندر کی طرف زیادہ concentration موجود ہے sodium باہر concentration میں جائے گی کم میں وہ چیز جائے گی لیکن کیا ہی کہ potassium کے راستے زیادہ ہیں تو وہ آسان سے زیادہ باہر جائیں گے اور sodium کے راستے کم ہیں تو کم sodium اندر داخل ہوگا یعنی باہر کی طرف زیادہ positive charge کریٹ ہوتا رہے گا اندر کی طرف negative charge زیادہ رہے گا کیونکہ اتنے زیادہ sodium نہیں آرہے جو اس negative charge کو واپس سے positive بنا دیں مزی لکھا ہے the actions of sodium potassium pump help to maintain resting potential اس resting potential کو منس 70 mili volt کی charge کو منتنگ کرے Sodium potassium pump بھی موجود ہے اور یہ کیا کرے گا تو دو potassium کو اندر لے کر آئے گا اور remove کرے گا تین sodium کو باہر اور ایٹی پیس میں یوز ہوگی مزی لکھا as more ketions are expelled from the cell than taken in زیادہ ketions positive charges زیادہ باہر کی طرف ہوں گی اندر کی طرف کم positive charges رہیں گی تو اندر سیل کا جو ہوگا intracellular space جو ہے وہ negatively charge رہے گا extracellular fluid cell کے باہر والا جو positively charge رہے گا ایک اور چیز کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جو سیل کے اندر کلورین موجود ہے وہ باہر چلا جاتا ہے اور سیل میں جو کلورین موجود ہے اس کے باہر جانے کی وجہ کیا ہے کہ اندر کی طرف negatively charge protein موجود ہیں تو negatively charge protein negatively charge amino cis کے ہونے کے جیسے کلورین باہر چلا جائے گا اندر کی طرف زیادہ negative charge ہے تو کلورین اس وجہ سے سیل کے باہر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دیو